برکت والی عورت برکت والی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما حضرت اسمہ بنت یزید انساریہ رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائیں پردے میں بیٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام عورتوں کی طرف سے سفیر بن کے آپ کے پاس آئی ہوں کہا فرماو کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ مردوں کے نبی عورتوں کے بھی نبی ہیں جیسے مرد آپ پر ایمان لائے اللہ کے اللہ پر ایمان لائے ہم بھی اللہ اس کے اصول پر ایمان لائے ہیں لیکن بات یہ ہے ہم عورتے ہیں ہم اپنے مردوں کے گھروں میں گھیری رہتی ہیں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں گھروں ہی میں پردے میں رہتی ہیں اور مردوں کے سارے کام کرتی ہیں مردوں کی خواہشات ہم سے پوری ہوتی ہیں ان کے بچے ہم پیٹ میں رکھتی ہیں پیدا ہوتن کو پالتی ہیں لیکن لیکن بڑے بڑے عجر کے کام جو مرد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کہ وہ جمعہ کی نماز آپ کے پیچھے پڑتے ہیں باجماعت نماز آپ کے پیچھے پڑتے ہیں حج پہ حج کرتے ہیں بیماروں کی عادت کرتے ہیں نمازیں جنازہ میں جاتے ہیں اور سب سے بڑا عمل آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں ہم تو پردے میں رہ گئیں کاروبار میں رہ گئیں جب یہ حج پہ جاتے ہیں عمروں پہ جاتے ہیں گھروں کی حفاظت ہمارے ذمہ اولاد کی حفاظت ہمارے ذمہ مالوں کی حفاظت ہمارے ذمہ یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا عورت کا سوال سبحان اللہ اللہ کہہ میں صحابہ سے کہا کبھی کسی عورت سے یہ سوال سنا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو وہم و بمان میں بھی نہیں تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے تو سنو عجر اللہ کے لئے میں اشارت فرمایا اسماع سن اور جنوں تمہیں بھیجا ہے انہیں بھی جا کے بتا انہیں بھی جا کے بتا دے کہ جو عورت اپنے خامن کی فرماورداری کرے جو عورت اپنے خامن کی خوشنودی تلاش کرے کہ کن کن کاموں میں میرا خامن خوش ہوتا ہے وہ کرتی رہے اور جن جن کاموں سے خامن ناراض ہوتا ہے ان سے بچتی رہے اس عورت کو گھر بیٹھے مردوں کا سر آجر ملے گا جہاد کا بھی حج کا بھی عمرے کا بھی تبلیغ کا بھی اور بیماروں کی عادت کا بھی اور جنازے میں جانے کا بھی باجماعت نماز پڑھنے کا بھی گھر بیٹھے سر آجر ملے گا تو یہ اپنی عورتوں کو بتاؤ بھئی جھاؤ کہ یہ عورت یہ رحمت والی ہے یہ نحوست والی نہیں ہے بد زبان بد اخلاق نافرمان بد کردار یہ نحوست والی ہے موسیقی موسیقی